1497 یہ وہ سال تھا جب بھارت کی کھوج کی گئی 1497 میں ہی باسکوڑی گاما بھارت کی پہلی آتر پر نکلے تھے چار ویسال جہاجوں اور سینکڑوں نوکاؤں کے ساتھ 111 لوگوں کو لے کر نکلے باسکوڑی گاما کو بھارت پہنچنے میں قریب 11 مہینوں کا لمبا سامنے لگا اسی کے ساتھ باسکوڑی گاما نے ہیروپ سے بھارت پہنچنے کا سمندری راستہ کھوج لیا تھا اردگالیوں کے لیے ایک لمبے اپلپدی تھی دراصل بھارت کی چائے اور مسالے ہمیشہ سے ہی پورے وش میں پرشد رہے تھے اس سمیں یوروپیہ دیش بھارت کے مسالے اور چائیوں کا استعمال کرتے تھے بھارت سے یہ سامان عرب دیشوں سے ہوتے ہوئے یوروپ پہنچتا تھا عرب دیشوں نے یوروپیہ دیشوں کو کبھی بھی یہ نہیں بتایا کہ یہ سامان آتا کہاں سے ہے عربوں کے لیے یہ کمائی کا ایک بڑا جریہ تھا یوروپیہ لوگوں کو پتا تو تھا کہ دور کہیں بھارت ہے لیکن وہاں پہنچنے کا سمندری راستہ نہیں بتا تھا عرب دیشوں سے ہوتے ہوئے بھارت نہیں پہنچا جا سکتا تھا اسی لیے یوروپیہ لوگ سمندری سے بھارت پہنچنے کا راستہ تلاسنے لگے اٹلی کی کرسٹوفر کولومبس سب سے پہلے بھارت پہنچنے کا سمندری راستہ پتا کرنے نکلے تھے لیکن اٹلانٹک مہا ساغر میں بھٹک گئے اور امریکہ پہنچ گئے اس کے پانس سال بعد بازکوڑی گاما بھارت پہنچنے کا سمندری راستہ کھوجنے نکل پڑتے ہیں ان کے ساتھ ایک کافیلہ بھی تھا جس میں سفر کے لیے بہت سامان اور باقی چیزوں کو رکھا گیا تھا سفر کے دوران اس تھانیے لوگوں سے باتچیت کے لیے تین بھاساوید بھی ساتھ رکھے گئے تھے جن میں سے دو عربی بولتے تھے اور ایک افریقہ کی پانڈو بھاسا بولتا تھا راستے کی نسان دہی کے لیے اپنے ساتھ بڑے بڑے پتھروں کے پلر بھی رکھے تھے وازکوڑی گاما ایک بہترین کپتان بھی تھے اور انہیں سمندری راستے کی بڑیا جانکاری تھی چھپی جولائی کو وازکوڑی گاما کا کافیلہ سینٹی آگو پہنچ گیا یہاں ایک ہفتے آرام کیا مہینے تک سفر جاری رہا اور نومبر میں گیمپ آف گوڈ ہوپ سے ہوتے ہوئے کافلہ ہند ماہ ساگر میں داخل ہوا اتنے لمبے اور تھکہ دینے والے سفر میں ان کے کئی ساتھیں بیمار پڑ گئے کئی مارے گئے اور ان کا کھانے کا سامان بھی ختم ہونے لگا اس کو دیکھتے ہوئے بازکوڑی گاما نے موزامبک میں رکنے کا فیصلہ کیا یہاں ناؤں کی مرمت کی گئی اور کھانے کا سامان اکھٹا کیا گیا کہا جاتا ہے کہ موزامبک کے سلطان کو انہوں نے کئی ویس قیمتی توفے بھی دیے جس کے بدلے سلطان نے انہیں دو ناوک بھی دیے جنہیں بھارت تک کے سمندری راستے کی جانکاری تھی اپریل تک کافلہ کینیا پہنچ چکا تھا آخر کار لمبے سفر کے بعد 20 مئی 1998 کو واسکوڑی گاما بھارت کے کالی کٹ کی دھرتی پر پہنچے یہاں پر وہ کالی کٹ کے راجہ سے ملے اور ان کو ویپار کے لیے راجی کیا لیکن مسلم ویپاریوں نے واسکوڑی گاما کا ویروت کیا ان کا نتیجہ یہ ہوا کہ تین مہینے میں ہی انہیں واپس پرتگال لوٹنا پڑا اگست میں جب کافلہ پرتگال کے لیے چلا تو بہت خرام موسم کی وجہ سے 170 میں سے 55 لوگ جندہ بچے اس کے بعد واسکوڑی گاما دو بار بھارت آئے اپنے تیسرے اور آخری دورے کے دوران ہی ان کی طبیعت خراب ہونے لگی اور 24 مئی 1524 کو ان کا ندھن ہو گیا واسکوڑی گاما کے سب کو کوچی میں ہی دفنایا گیا 1538 میں ان کی قبر کو کھوڑ کر ان کے افسیشوں کو باہر نکالا گیا اور پرتگال لے جایا گیا موسیقی